تازہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں آرنائن ٹی وی پر ایکسکلوزی بھی تصویریں جس میں آپ کو بتا دیں انڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف آئی ٹی بی پی کے جوان چونکہ ہم اوجود رہتے ہیں پہاڑوں پر استیما کی رکشہ کرتے ہیں آئی ٹی بی پی کے جوان بھی یہاں ہیں اور رسکیو آپریشن کو انجام دیا جارہا ہے لیکن دکھت غبر یہ ہے کہ آٹھ سے نو شو انٹی پی سی کے کرمچاری جو یہاں کام پر لگے ہوئے تھے جو مزدور تھے لیبر بھی تھی اس میں سے ان کے شب اب تک بارامد ہو چکے ہیں اور ابھی آشنکہ یہی دکھت آشنکہ ظاہر کی جارہی ہے کہ اس ملوے کے نیچے اور بھی کئی کرمچاری دبے ہوئے ہو سکتے ہیں اور چونکہ اب پاڑوں میں جلد اندھیرہ بھی ہو جاتا ہے میدانی لاکھوں کے مقابلے دو سے تین گھنٹے پہلے ہی یہاں اور چلیے سنواتے ہیں آپ کو آئی ٹی بی پی ڈائریکٹر جنرل سرجی سنگھ دے سوال نے کیا کچھ کہا ہے گنگای ریور ہے جو شمٹ سے اوپر اس میں گلیشئر فال کیا ہے بریک کر کے اور اسی ریور پہ دو تین ڈیمز بھی انڈر کنسیکشن ہے ایک رینی گاؤں میں ہے ایک پھر نیچے تپوون میں ہے تو رینی والا جو ڈیم ہے اس میں جو واٹر لیک تھی اس میں گلیشئر کا پانی آنے سے کلائم کیا اور اس کو رینی والے ہائیڈرو پروجیکٹ کے ڈیم کو اور تپوون کے پروجیکٹ کے ڈیم کو واٹر اوپر سے آؤٹ فلو کر کے گیا ہے اور جس میں کافی ورکرز تھے دونوں ڈیم سائٹس پہ جو وہاں پر کام کر رہے تھے تو وہ بھی میسنگ ہے کافی ان کی میسنگ کی سرچ ابھی جاری ہے اور تھرڈ ڈیم ہیلن میں جو ڈاؤن سٹی اترا خند اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں سر سواغت ہے آپ کا آج کی اس آبدہ پر کیا کہیں گے ریس کی آپریشن کو لیک کر کتنے آشوست ہیں سب کچھ ٹھیک چڑھ رہا ہے جی دیکھیں یہ ایک آتسمت طور پر آئی بڑی آبدہ تھی اور رینی کے گلیشیر سے پھل کر کے اس کے فشک میں سے یہ سب پیدا ہوا اور جو وہاں واتر وارڈی بنی تھی پروجیکٹ تھی جو ہے اس کو توڑ دیا اور اس کے حدود سے یہ سہلاب بنا اور وہاں کام کرنے والے ڈیڑھ سو کے آسپاس لوگ پرشاشن کا ماننا ہے اور میرا ماننا ہے کہ یہ سنکھیا تھوڑا بھر سکتی ہے جو لوگ وہاں کام کر رہے تھے وہ سب پہتے ہوں گے اور ان میں سے کچھ لوگوں کے بچے ہونے ہیں جو لوگ ٹرنل میں بچے ہوئے ہیں ان کو کسی طریقے سے وہاں سے نکال کر کے پلیس میں پہلے لائے جائے اور دوسری جو جو بیوستائیں ہیں وہ بیوستائیں ہیں وہاں پر کی جائے اور نیکے کے ایڑیا میں ایلٹ جاری کرنے کے کارل جو ہے نقصان کی سمبھاؤنا نہیں ہے اور میری جانکاری یہ ہے کہ آپ پانی کا بھولیوں بھی دیکھتے ہیں ہری جی میں یہ سمجھنا چاہوں گا آپ سے یہ پراخرتک آبد ہے جس کے آگے ہر کوئی بونا ثابت ہو جاتا ہے لیکن کیا اس میں کوئی مانوی بھور بھی دیکھتے ہیں آپ دیکھیں یہ بہت سمویدن سیل چیتر ہیں اس لئے بہت کہا جاتا ہے کہ ان چیتروں کے اندر آپ زیادہ چھلچار مت کریے مگر یہ ہے کہ ہائیڑو پروجیکٹ کے لئے یہی ایڑیاں ہیں اب بہت چیزیں ایسی ہیں جو چیزیں ایک پرکار کہ آپ یہاں ہی پریشتیاں پیدا کر دیتی ہیں کہ آپ کو آپ کو اپنے بکاس سمجھ لیے اور اپنے دوسری ضرورتوں کے لئے چیزیں کرنی کرتی ہیں نہیں تو سمویدن سیل چیتر ہیں یہ بہت زیادہ جی اور حریش جی دو ہزار تیرہ کی جو بڑی آبدہ تھی جو ذہن سے نہیں نکالی جاتی ہزاروں لوگ اس کی بلی چڑ گئے آپ کو لگتا ہے کہ اس آبدہ کے بعد سے سرکاری تنت نے پرشیاسن نے سبق لیا دیکھیں ہم نے اس کے بعد اینڈی آر ایف بلکہ سٹیٹ جو اینڈی آر ایف کے سر پر ہم نے اپنی سٹیٹ کی ریسکو فورٹ بنائی وہ بہت اچھا کام کریں اس کے بعد اینڈی آر ایف پر ڈیپنڈ میں رہیں یہ پہلا سبق سکا جیا دوسرا اینڈی آز کو والکنیکتی تکھا جائے جاتے شوچنائیں جلدی وہاں سے نکال سکے اور اسی لیے جیسی ریہنی کا گریشر کس کا تو اس کی جانکاریاں لوگوں تک پہنچیں اور کسی وجہ سے ہیلاؤں اور جو دوسری منٹھ کے نیچے کام ہو رہا تھا وہاں بچایا جاتا گا لوگوں کو اور دوسری نیچے جی اور ہری جی یہ کہا جا رہا ہے مکہ منٹری کے اور سے بھی کہا گیا اور باقی منٹریوں کے اور سے بھی یہ کہا جا رہا ہے ادھیکاریوں کے اور سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب جو ویگ ہے اس پانی کا وہ کم ہو گیا ہے نقصان کی جو گنجائش تھی اب وہ ٹل چکی ہے آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں جی میں یہ معاملے میں سہمت ہوں لے جن پھر بھی شاہ دھان اور اسے میں دونوں باتیں کہہ رہا ہوں کہ ہم بہت پینک نہ رہیں کیونکہ پانی کام ہو چکا ہے جلاسوں نیچے ایک بہت چمولی کے پاس میں جگہ ہے تو وہاں کی جانکاری مجھ کو ملی ہے تو اسے پانی کا جو وولیوم تھا وہ بھی رچا ہے اور ان کے ساں جو پیڑ پہنچے آدھی آگے تھے اس کے وجہ سے بھائیاؤ سین بن رہا تھا پانی میں بہتے ہوئے سوٹ کرتے ہوئے لیشیر تھا وہ بھی ڈریکٹ ہوا ہے وہ بھی اب اس کے نقصان پہنچانے کی سمتہ بھی کم ہوئی ہے لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ سری نگر اور اس کے نیچے کے ہیریہ میں پوری سازانی بھرت کی جاتی ہے بہت شکریہ عریش راوت جو یہ آر نائن ٹی وی سے باتشیت کرنے کے لیے تو پور مکہ منتری عریش راوت آر نائن ٹی وی سے چڑے اور بتا رہے ہیں یا ان کا یہ صاف طور پر کہنا ہے کہ سنکٹ کی گھڑی ابھی ٹلی نہیں ہے نچلے علاقوں میں بھی ابھی پوری طرح سے آلات اور سرویلانز رکھا جائے تاکہ یہ جو پانی جس کا ویگ وہاں تک پہنچے تو نچلے علاقوں میں نقصان نہ پہنچے لیکن یہاں یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اس علاقے میں بینہ سمجھ گوائے جیسے ہی سوسنا ملی تو ہمارا ایڈمیسٹیشن پوری طرح سے ہمارا ساسن اتراکھن کا سکری ہو گیا مکہ منتری جی خود وہاں دورے پر چلے گئے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھارت کے پردھان منتری جی آسام میں اور گرہ منتری جی نے یہاں سے دونوں نے ایک ساتھ وہاں پر مکہ منتری جی سے اور وہاں کے ادھکاریوں سے بات کر کے اتراکھن کو یہ آسواسن دیا کہ جو بھی جرورت پڑے گی کے اندر سرکار وہ سب کچھ کرے گی ساتھ میں ہے اس سے ہم سب لوگوں کا منوبل بڑا ہے کیونکہ پچھلی بار ہم لوگ بہت ٹوٹے تھے اس میں منوبل ٹوٹ گیا تھا ہمارا جو استطیعہ ہوئی تھی بہت نقصانی ہوئی تھی ابھی جو سوچنا آ رہی ہے کہ جو مزدور کام کر رہے تھے وہ لاپتہ ہے جس میں سے یہ پایا گیا ہے سو سے ڈیڑھ سو تک مزدور لاپتہ ہونے کی آشنکہ ہے ایسا مجھے وہاں کے ایڈمیسٹیشن سے وارتہ کے بعد پتہ لگا ہے ان کو بہت تیجی سے ڈھونڈا جا رہا ہے چونکہ مٹی بہت بھر گئی ہے پانی بڑا تیج ہے اس وجہ سے اس میں ابھی ٹی میں نہیں اتر سکتی ہیں لیکن جہاں جہاں جا سک رہی ہیں تو وہ پتہ لگا رہی ہیں نقصانی کم ہوگی کیونکہ ابھی ابھی ٹویٹ آیا ہے مکھے منتری جی کا کہ نندر پریاغ سے آگے پانی کا لیویل کم ہو رہا ہے اگر کم ہو رہا ہے تو یہ سکت سماچار ہے کیونکہ شینگر ہے دیو پریاغ ہے ریشکیس ہے حریدوار ہے اور اتراخن کی سیما ہے تو لوگ سرکشت رہیں گے اس کا مطلب یہ نہیں کہ بلکل لا پرواہ ہو جائیں ہماری ٹی میں وہاں پر آگاہ بھی لوگوں کو کر رہی ہیں جو چپکے ہوئے مکان ہے ریشکیس اور کم سے کم ہمارے حریدوار میں تو وہ ان کو کچھ سمجھ کے لیے چھوڑ دیں جب تک پانی وہاں سے پاس نہیں ہوتا ہے نہیں میری سب لوکل سے لگاتار میں ریشکیس میں بات کر رہا ہوں شینگر میں میری بات ہو رہی ہے ریشکیس میں میری بات ہوئی ہے ہریدوار میں بات ہوئی ہے نیچے کے لوگ تو جب تک پانی نہیں آتا تھوڑی گھوراٹ ہے لیکن اوپر کے لوگ جو جو سیمٹ میں ہیں وہاں ہیں انہوں نے جو بتایا ہے انہوں نے ساب ساب بتایا ہے کہ لوکل کے لوگوں کو ایسا نقصان نہیں ہوا ہے یہ جیدہ مزدور ہی اس میں ہطاحت ہونے کی یا جو گائب ہوئے ہیں ان کو ہم ہطاحت ابھی نہیں کہہ سکتے ہیں گائب ہونے کی آشنکہ ہے اس کے بارے میں ایڈمیسٹیشن اور وہاں کی ٹیمز جو گئی ہیں ایس ڈی آر اف ڈی آر اف ڈی آر اف ڈی آر اف ڈی آر ایٹی بی پی یا انیہ ہمارے سینا کو بھی بتا دیا ہے وہاں تو سارے لوگ اسی پر لگے ہیں کہ جو لوگ گائب ہیں وہ ایکچول ان کی استطیقی کیا ہے کبھی کبھی پہاڑ میں اوپر بھی بھاگ جاتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا آپدہ جب آئی تھی کدار ناد جی میں تو اوپر کو چڑھے لوگ تو اوپر چڑھے تو بات میں کچھ جندہ کچھ مرتک پائے گے تو اس طرح سے ابھی ایک دم سے کہہ نہیں سکتے ہیں جو لاپتہ ہیں بھگوان کرے کہ وہ سرکشت ہوں اگر پانی کا لیبل گھڑ گیا ہے اس طرح گھڑ گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر کوئی نقصان نہیں ہوگا پانی کا اگر لیبل بڑھتا ہے تو نقصان سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا ہے پرنتو نیچے آتے آتے وہ اس کا جو ویگ ہے وہ بھی کم ہو جائے گا پھیل بھی جائے گا اور ہماری ٹیمیں پہلے سے وہاں لگ بھی گئی ہیں وہ کس طرح سے بچاؤ کریں گی اس لیے نقصان ہونے کی سنبھاؤنا نہیں ہے یہ بھی اچھی خبر آئی ہے کہ اتر پردیس نے بھی جہاں جہاں گنگا جی جاتی ہیں وہاں تک ایلٹ کر دیا ہے یہ بھی ایک اچھی خبر ہے تو بھٹ ساہا بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسد نینی تال سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی کنجائش ہے ملبے میں دبے ہوئے لوگ مل سکتے ہیں خاص طور پر پر انہوں نے کہا کہ نقصان جو ہوا ہے وہ غاؤں میں نہیں ہوا ہے زیادہ جو نقصان ہوا ہے جو انٹی پی سی کا پروجیکٹ چل رہا تھا اس میں سو سے زیادہ لوگ کام کر رہے تھے زیادہ تار اس میں مزدور تھے اور ان کے نکالنی کے لیے یہاں پر شاہ سے نے پوری بیوستہ کر لیا ہے انڈی آر ایف ایس ڈی آر ایف آئی ٹی بی پی تینوں یہاں موجود ہیں اور ملبے سے شبوں کو نکالنے کا کام جاری ہے اور ملبے سے نو سے دو شب نکال لیے گئے ہیں بہت دخد یہ بات ہے یہ ریس کیو آپریشن کی لائیو تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں جوشی مٹ سے یہاں جو انٹی پی سی کا پاور پروجیکٹ تھا وہاں پر کام چل رہا تھا اور اچانک سے یہ وپدہ آن پڑی اس میں کلیشیر کا آؤٹ بسٹ ہوا اور ملبے کے ساتھ ویک کے ساتھ پانی یہاں پر آیا اور پورا جو پروجیکٹ تھا اس کو مٹیا میٹ کر دیا موسیقی